سلام علیکم جا صرف محمود عزیز قدمت ناظرین بات کریں گے آزادی رائے کی حدود کی اوپر آج کل بڑی ڈیویٹ چل رہی ہے پیمرا کی طرف سے بڑے آرٹرز آ رہے ہیں ویسے بھی بڑی ڈیویٹ ہے کہ سوشل میڈیا کوئی تھوڑا ساتھ اس کے اوپر چیک ان بیلنس ہونا چاہیے تو ہم یہ جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ یہ جو ڈیویٹ ہے اس میں کتنی ایک معنویات ہے چیک ان بیلنس ہونا چاہیے تو کس حد تک ہونا چاہیے اس کے اوپر کسی مزید قانون کی ضرورت ہے یا قوانین موجود ہیں پھر یہ ہے کہ قوانین کس طریقے سے اگر مزید بدنے ہیں تو کس طریقے سے بدنے چاہیے اچانک بن کے سامنے آ جانے چاہیے یا سٹیک ہورڈرز تو اس میں شامل کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ میڈیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا احتیساب خود کریں گے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی چاہیں پگڑی ہو چھال دیں ہم ہی فیصلہ کریں گے اور ہم ہی سچے ہوں گے آہ دوسری طرف حکومت جب ان کے بارے میں قانون بنا دی ہے تو شاید لگتا ہے کہ وہ آہ قانون کے جو اصل مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے شاید کچھ اور ہوتا ہے شاید مخارفین کی زمابندی کرنا مقصود ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں آہ وہ توازن رتدال کا راستہ کوئی ہے یا نہیں ہے ہے تو کون سا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہفتاب عالم صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قانوندان بھی ہیں آہ میڈیا کی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں یہ ان کا شعبہ ہے اس کو اس کی اوپر ان سے بات کی جانے چاہیے رائٹ مین اور بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں فرون عالم صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں سوشل میڈیا کا بڑا نام ہے یہ اگر آپ ازادیوں پر اگر کچھ پابندیاں لگیں تو ان سے متاثر ہونے والے چاند لوگوں میں ایک فرون عالم صاحب بھی ہوں گے ان سے بھی ہم جانیں گے سمجھیں گے سینیٹر خوستی آجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں باکستان مسلم لگنون سے آپ کا ترک ہے میں تینوں میں مانوں کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں آفتاب صاحب آپ بڑا اس کے اوپر کنفرنسیں کرتے ہوئے میں آپ کو دیکھتا ہوں بڑے سمینارز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یہ بحث بنیادی طور پر ہے کیا میڈیا کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے یا میڈیا کو زیادہ کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے بہت شکریہ ویسے یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں گزشتہ پچیس سال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ اصل مسئلہ ہے کیا تو جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ آہ اگر دو منٹ مجھے دیں گے تو میں اس کو سپسا فریم کر سکوں گا آہ جارج آرول کو آپ نے بھی پڑا ہو گیا ہم بھی پڑھتے ہیں آہ یہ مجھے اس وقت ایک کلیر کٹ اورویلین ورڈ لگتی ہے جس کے تیت ریاست جو ہے وہ چیز یہ چاہتی ہے کہ ہر شہری پر نظر رکھے جو بھی عوام الناس ہے اس کے اوپر اس کی تگڑی نظر ہو تاکہ کوئی بندہ جو ہے اس کی نظر سے باہر نہ ہو اور دوسری طرف ریاست یہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی شہری جو ہے وہ کوئی ایسی بات بھی نہ کرے جس کو اکاؤنٹوبلیٹی کے زمرے میں سمجھا جائے کسی کو بات کرنے کا اختیار بھی نہیں دینا چاہتی ہے اور پھر یہی ریاست جو ہے وہ اسی آرولین آہ فلوسفی کے تحت دیکھا جائے تو وہ کچھ کو مور دن ایکول ویک بناتی ہے تو ایسے قوانین بھی بنا دیے جاتے ہیں جس میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے یعنی کوئی ایشو ایک ہی ہوتا ہے لیکن آپ کا جو آہ ٹریٹمنٹ ہے آپ کے بارے میں جو ٹریٹمنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے میرے بارے میں وہ قانون ڈیفرنٹی ٹریٹ ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ ایک آرولین ورلڈ ہے جس کے اندر کوئی ایکولیٹی نہیں ہے کوئی ازادی نہیں ہے اور کوئی اس وقت جو ہے وہ اس آہ جو کیمرے کی آنکھ ہے اس سے کوششدہ نہیں ہے اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے قوانین نہیں ہیں یہ بات درست ہے بہت سارے قوانین ہم دیکھتے ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہیں وہ عمومی قوانین ہیں وہ ہر جگہ پہ لاگو ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے قوانین نہیں ہیں مجھے یہ بتایا کہ ٹیلی گراف ایکٹ جو ہے وہ کس وقت کا قانون تھا وہ انیسویں صدی میں گورے نے بنایا تھا اگر اس کو بغور پڑھ لیں تو آج آپ کو پیکا کی بھی ضرورت نہ رہے آج آپ کو باقی سوشل میڈیا رولز کی بھی ضرورت نہ رہے یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے قوانین تب سے موجود ہیں آپ کو پی ٹی اے کے ایکٹ کا پتہ ہے انیس سو چھانوے بنا تھا اس کے اندر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے جو ذوابت ہیں یہ جو رولز ہیں موجود ہیں پھر ان کے باوجود انہوں نے دو ہزار سولہ میں پیکا بنایا جو خالصتاً اس نیت سے ہمیں بتایا گیا کہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم سائبر کرائمز کو کنٹرول کریں گے اب سائبر کرائمز کیا ہیں کہ آپ کی آن لائن ایڈنٹیٹی ہے اس کا تھفٹ کا ایشو ہے آپ کی ڈیٹا کا تھفٹ کا ایشو ہے سپیم کا ایشو ہے سپووفنگ ہے سٹیکنگ ہے اس کو روکنے کے لیے لیکن وہ سائبر کرائم کا جو پیکا لاہ ہے وہ استعمال کیسے ہوا دو ہزار بائیس میں آپ نے دیکھا کہ پچاس صحافیوں کے خلاف نوٹسز ایشو ہنے لگے تھے اس پیکا کتا ہے چھبیس صحافیوں کی زمانتیں ہم نے کرائیں جن کے خلاف پیکا کتا ہے ایکشن شروع ہو گیا تھا اور اس کے باوجود ابھی بھی شاید ریاست کا جو ہے دل وہ تھنڈا نہیں ہو رہا وہ چاہتے ہیں کہ مزید پابندیاں لے کے ہیں یہ قوانین جو موجود ہیں ہاں وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی قابل عمل ہے یا نہیں وہ ہیں سوشل میڈیا کے لیے بہت سارے ہیں نا سوشل میڈیا کے لیے باقی قوانین دیکھ لیں توہین کے دیگر قوانین دیکھ لیں قوانین تو موجود ہیں بلکل ہوئی سوشل میڈیا کے لیے بلکل اسلاق ہو سکتا ہے ہو رہا ہے تو پھر یہ ڈیویٹ کیوں ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے ملک میں قانون کوئی نہیں ہے میں نئے قوانین نہیں ہے میں تو اس ڈیویٹ کو بالکل نہیں مانتا ابھی ایون جو بھی ڈیفیمیشن کا جو بیل انہوں نے پاس کیا پنجاب اسمبلی میں اس میں انہوں نے نیوز پیپر کی ڈیفیمیشن کے اندر سوشل میڈیا بھی ڈال دیا واتس ایپ گروپ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا اب یعنی آپ کے واتس ایپ گروپ کے اندر اگر آپ کے گھتگو کریں گے تو وہ بھی نیوز پیپر کی تعریف میں شامل ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے تو قوانین بے تہاشا ہیں واتس ایپ گروپ بھی اب سکروٹنی میں وہ اب نیوز پیپر کے زمرے میں آتا ہے اس تعریف کے مطابق جی اس گروپ کے اندر ہونے والی گروپ کے اندر ہونے والی تھی لیکن انڈویجولی آپ کر رہے ہیں انڈویجولی بھی کر رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ بندوں کو اس کا پتہ چل جائے گا تو وہ بھی اس ڈیفیمیشن کی تعریف کے زمرے میں آ جائے گی اچھا آ فرمود صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ قوتیں بہت غلط کرتی ہیں کرتی آئی ہیں کر رہی ہوں گی ایک ہی ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے ایک بعض قوتیں تو ایسی ہیں کہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر ایک موقف لے کر آتی ہیں اور وہ شام تک وہی موقف ساتھ ہوتا ہے پرسپشن اتنا وہ بلڈ کر دیتی ہے تو سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ تو ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں خاص طور سے جو سوشل میڈیا پہ ایک تو جو کیاوس آیا اور پھر سوشل میڈیا کے راستے سے پوری سوسائٹی میں جو ایک کیاوس آیا اس کے نتیجہ میرے خالے کوئی ریگولیشنز تو ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ریگولیشنز کیا پہلے سے موجود ہیں یا نہیں ہے میرے خالے کہ سائبر کرائم ایکٹ پورا موجود ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے حتہ کے عزت کے قوانین بھی موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حتہ کے عزت کا قانون تو موجود ہے اب وہ قانون اگر سوشل میڈیا پہ آپ کی حتہ کے عزت کر رہا ہوں تب بھی وہ قانون لاغو ہوگا لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے جس کو آپ بار بار دورا رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لئے کوئی قوانین موجود نہیں ہے اس بات میں ایک طریقے سے یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کے لئے قوانین تو موجود ہیں لیکن جس طرح کے قوانین اب لائے جا رہے ہیں وہ واقعی میں موجود نہیں ہیں وہ اس لیے موجود نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے کچھ قوانین ہم ہمارے سامنے آ رہے ہیں خاص طور سے جو پنجاب میں آ گیا اور اب انشاءاللہ وفاق میں بھی آ جائے گا اور پورے پاکستان پر لاغو ہو جائے گا اس کے اندر پرابلم یہ جیسے ہمارے ایف سی آر کا قانون ہوتا تھا کہ آپ کسی شہری کو اس کا جنم بتائے بغیر گرفتار کر لیں کیوں آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا جو ڈپٹی کمیشنر بیٹھا ہوا جو کمیشنر بیٹھا ہوا اس کو یہ شخص ٹھیک نہیں لگ رہا وہ اس کو اٹھا لیں اسی طریقے سے ہمارے تین مہینے کا قانون جو جنرل مشرف صاحب لیا ہے تھے یعنی کہ آپ کسی بھی شہری کو اٹھا لیں اور تین مہینے تک اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ اور آپ نے اس لیے اٹھایا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں سو لہٰذا ہم اس کو حراست میں لے رہے ہیں اور تین مہینے تک تو کم از کم ہمارا ذاتی حق ہے کہ ہم اس کو رکھیں اپنے پاس اور ہم نہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور نہ ہم ان کے والدین کو یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی اولاد جو وہ کہاں پر ہے ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حکومتیں کرتی ہیں اس کے اوپر تو ہمیں پتا ہے کہ کیا کرتی ہیں اور کیا کرتی آئی ہیں لیکن جو سوشل میڈیا کر رہے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے جو حکومتیں کرتی آئی ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے دونوں کے بیچ میں رہ کے وہ کیا صورت ہو سکتی ہے جسے سوشل میڈیا کم از کب کسی زابطے کا تو پابند ہو جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کسی کی عزت محفوظ ہے جو آپ کسی کے جسم کی اوپر کسی کا سر لگا دیتے ہیں کسی کی ایک پرسیسینیشن کر دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں خود جیسے دانوں کو بھی سمجھنا ہوگا کیونکہ کارپوان ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور آپ کسی سیاسی جماعت سے اختلاف کے دو لفظ لکھتے ہیں تو آپ کی بھی ساتھ پشتوں کی ایسی تیسی کر دی جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکہ ہونا نہیں چاہیے میں یہ کہنا ہوں کہ یہ ہوا ہوا ہے ہمارے جو مثال کے طور پر جو ہمارا آہ آہ ایف آئی اے کا ادارہ کام کر رہا ہے ہم سائبر کرائم کے تحت کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے غلط رپورٹ کرتا ہے یا میری تصویر کا غلط استعمال کرتا ہے یا میرے ایم بوکس میں آکے مجھے حراس کرتا ہے یا میرے خلاف وہ کوئی بھی مومنٹ کسی بھی تحریک کا وہ شکار ہے میں اس کا کیس جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس جا کے درش کرا سکتا ہوں ایف آئی اے کے پاس پوری کتاب پڑھی ہوئے پوری شکریں موجود ہیں جس کے تحرے ہیں ایف آئی اے پولیس ٹیشن بہت سارے لوگ گئے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا افتاب صاحب کہ قمانین کا غلط استعمال ہوتا ہے اس والی کہانی میں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سائبر کرائم موجود ہے اس کا جو ایکٹ موجود ہے اس کا غلط استعمال ہو بھی سکتا اور میں کچھ کیسز کے اندر تو اس بات کا شواہید بھی ہوں کچھ افسران اس کے غلط استعمال کے اندر وضاعت خود بھی ملوث ہیں اور بہت سارے شہری ہیں ہمارے وکلہ ایسے موجود ہیں کہ جو اس پوری اے کہانی کے اندر ملوث ہیں لیکن یہاں پہ چکا مجھے کہا ہے میں واپس آتا ہوں ایک اُس سر سے وقفہ لیں گے یہ وقفہ کے بعد دو بار آپ میں حاضر ہوں گے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شورٹ بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک گفتگو کا سلسلہ آکے بڑھاتے ہیں اور فرنوت صاحب اپنی بات ذرا کمپلیٹ کریں دوبارہ ان کی طرف جاتے ہیں پھر سنیٹر خوزنی آجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا موقع پھلیں گے فرنوت صاحب جو کچھ سوشل میڈیا کی اوپر ہو رہا ہے ارسپیکٹیو آف دی فیکٹ کی حکومت یا حکومتی کار یا ایف اے یہ دوسرے تیسرے سائبر کرائم ہمارے اس میں کیسے مسیوس کریں گے لیکن یہ جس طریقے سے چل رہا ہے ایسے بھی تو نہیں چلنا چاہیے اس کو ایک تو ایک ہیجان اور انتشار کا ٹوم بن کر رہے گئے اگزاٹلی میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اور میں خود ذاتی طور پر اس بات کے لیے بہت مطلب یوں سمجھ لے کہ ایک پریشان ہوں کیونکہ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھ لیے کہ جن کے زندگیاں تباہ ہو گئی ان کا کیریئر تباہ ہو گئی صرف اس لیے کہ میں صبح اٹھا میرے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں تھا میں نے آپ کے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی اور دنیا میں اور چونکہ میرے فالوز بہت زیادہ ہیں اور کسی بھی وجہ سے زیادہ ہیں مطلب اس کے لیے کسی کوئی اتھنٹک کانٹینٹ کریشن کا ہونا ضروری نہیں ہے صرف اس لیے کہ میں کوئی شور شرابہ کر سکتا ہوں میں خیاس پہلا سکتا ہوں میں لوگوں کو تنگ کر سکتا ہوں میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹریفک بلوگ کر سکتا ہو تو میری فالوینگ زیادہ ہے میں اس فالوینگ کے استعمال کرتے ہوئے میرے آپ کے ساتھ چھوٹی بات پہ کوئی جھگڑا ہوا وہ میں اس کو ترون مرک کے صبح آٹھ پینتالیس پہ اٹھتا ہوں اور آپ کے خلاف ایک کہانی شروع کر دیتا ہوں تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسئلہ کچھ کا کچھ ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ سے ایک یہ روایت بھی ہے کہ چاہے کوٹ ہی آپ کو کیوں بری نہ کر دے میڈیا اور سوشل میڈیا آپ کو کبھی نہیں بری کرتا جو ایک الزام آپ کے اوپر ایک دفعہ لگ چکا ہے اور وہ اگر کسی پوسٹر کی صورت میں تو وہ پوسٹر گوگل پہ موجود رہے گا اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود رہے گا کورٹ اگر آپ کو سزا دے دیتی ہے تو سوسائیٹی آپ کو محصوم سمجھے گی مہاں کورٹ اگر آپ کو محصوم کر دی تو سوسائیٹی آپ کو مجرم سمجھے گی یہ یہ مسئلہ ہے اب جو قانون کا مسئلہ ہے میرا کہنا کا مقصد یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کی رہا مجھے اگر آپ اجازت نے قانون سے پہلے ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا کیوں پر ایکسپشنز ہار دی ہے میں معافی چاہتا ہوں جو جتنا زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جتنا زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے ایک ساتھ لیے بلوم ایسا ہی اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سماجی ہے سماجی ہے بالکل سماجی ہے بلکہ میں تو آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو مثال کے طور پر اساتذہ ہیں اساتذہ میں بھی وہ اساتذہ جو تشدد کرے گا ادارے میں سب سے زیادہ احترام اسی کا ہوگا جو شریف النفس استاد ہوگا جو دھیمی آواز میں بات کرے گا جو ٹون ڈاؤن ہو کے بات کرے گا جس کے اندر آجز ہی ہوگی اس کا کوئی احترام ادارے میں نہیں ہوگا نہیں لیکن یہ ہے نہیں ہماری سوسائٹی میں اسی طریقے سے آپ آ جائیں ہمارے مذہبی طبقے کے اندر بہت صحیح لبولہجہ رکھنے والے حضرات موجود ہیں سوشل میڈیا چھوڑ دیں خود میڈیا مینسٹری میڈیا میں ان کا کیا کریکٹر ہے مطلب نہ ان کی کوئی رائے لیتا ہے نہ ان کو کسی فیصلے کے اندر شامل کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کا لبولہجہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو ہمارے وہ کامپیننٹس ہمارے ریاست کے یا پاکستان کے کہ جو کچھ موبیلائزیشن چاہتے ہیں پولیٹیکل نیچے سوسائٹی کے اندر ان کو وہ آوازیں ان کو مطلب مزے کی نہیں لگتی ہیں تو لہٰذا ہر وہ شخص جس کے پر کوئی پرچہ کٹا وہ ہمارے کسی کام کا ہے اس پر فائی آر کٹی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے مفاد کا ہے وہ جیل میں گزار کے آ چکا وہ اس کا احترام میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی حضرت سے گوست آئیت سے میں اس لیے بولنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ایک چار شیٹ کھڑی ہو گئی ہے اس وقت میں آدم پریڈم ایسکرائیشن کے حوالے سے تو میں آئی ونٹ لائک ٹو سپیک اباؤٹ جی بلکل ضرور کیوں نہیں سنیٹر گوستلی عزی صاحب فروض عالم صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجان اور تلخی اور سخت روئیے ہیں یہ تو ہر کوئی اس کا مزارہ کر رہے ہیں آپ اہل سیاست میں سے بھی جو بدزبان تو نہیں کہنا چاہیے جو سخت گفتگو کرتا ہے اس کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے ٹاک شوز میں پسند کی جاتا ہے پارٹیوں میں پسند کی جاتا ہے پارٹیاں اس کو اپنا ترجمان بناتی ہیں جو اپنی اور دوسروں کی عزت کے بارے میں یقصہ طور پر بے نیاز ہو تو پھر آپ صرف سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو سیدھا کرنے نکلے ہیں سر آغاز اگر سیاستدان اپنے سے کر لیں اور اپنی گفتگو میں تہذیب لے کر آئیں تو شاید نیچے سوشل میڈیا کے اندر یہ جتنی تلخی ہے یہ جھوٹ ہے یہ سب پچھ ٹھیک ہو جائے بسم اللہ الرحمن ہے یہ جو آپ چیز بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے ہماری پارٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں بھی کوئی بھی ایک حادث سے آگے نہیں جاتا اور نہ اس کو زیادہ پر زیرائی دی جاتی ہے یہ تو خاص پارٹی ہے پی ڈی آئی کہ جو جتنا بدزبان ہوگا بد کلامی کرے گا اتنی عزت پاتا ہے اور اس کو اس پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کا اتنی حاصل عمال کی ہے اور ایک باقی سیاسی پارٹی کو ضج کی ہے اب یہ ایک میڈیا ہے یہ فضل عمان صاحب کو پیچھے چاند سالوں میں کتنا باتر اوے اس پہ کی ہے جو اس نے شانہ بنایا ہے اور آج اس کے بارے مصر عمان صاحب کے بارے جا رہے ہیں تو اس سوشل میڈیا پہ جو ہم نے قانون بنایا ہے ایک بالکل واضح قانون ہونا ہے تاکہ کچھ طور کو روکا جا سکے قانونی طریقے سے روکا جا سکے اور اب تکرہ قانستان کا واقعہ ہوا سوشل میڈیا میں اتنے چلا کہ جی وہ پاکستان ہی تنے مر گئے جاتا بچے پاکستان ہی مر گئے تنے مر گئے تنے دب بھی ہو گئے جی اور وہ کھڑا ہو گیا آپ ساتھ جن پیرنس کے بچے وہاں تھے وہ تو بہت پریشان ہو گئے لتیجہ کیا نکلا کہ بھومت بھی انڈر پر شرابی اور جار بھی دیا اور پندل آ رہے ہیں جن سے چار ہزار ہیں باقی ہمارے تو جو جو سیمن آگلہ دیش ہے جی اینڈیا ہے وہاں تو کنہ کوئی پجھار گیا ہے لینے نہ کوئی چاہے انہوں نے کہا جی آنا چاہے ہیں لپنی کمیشل پرائیک سے واپس ہے جو نہیں آگے تو نائے وہ تو اتر اتر ہی رہ گئے لیکن ہمارا پاکستان میں کو عجیب ایک آہ کیونکہ گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی کوئی سمر بن جاتی بھی نہیں ہے تو ظاہرہ تمام پارٹیوں کو سیاتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے وہ براہ مانی پڑتی ہے تو اس لیے ہم نے کہ جہاد ابھی تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ کورٹ کھیلا تھا تو ہمارے چائنے چائنے نے ہم بڑے منٹر سمالے کر کے ہمارے بچوں کو واپس لائے تھے کیونکہ پیرنس کا پرشہ تھا حتیجہ کیوں کہ چار پانچ بچوں کی ہم واپس جانا چاہتے ہیں پھر گورنمنٹ پھر سمالے سمالے کی تو سوشل میڈیا کا ریگولیشن بہت ضروری ہے جو ساگری کہیں کہ آپ بات کہتے ہیں وہ بل باز ہوتا دو آزار سولہ میں اس وقت اس سوشل میڈیا ٹرینڈ سے بہت نہیں تھا لیکن سوشل میڈی میں جھوٹ اس وقت نہیں تھا نہ ہونے کے بلا بڑھتا آگ تو میں خیال میں سمجھتا ہوں ایٹی پرسن جھوٹ ہوتا ہے اور اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ لوگ تارے ساتھ سمجھنے لگ جاتا تو میرے دنگوں اس کے ریگولیشن بہت ہو رہی تھی اگر جہے اس میں اگر صحافی پیٹالی سمجھتی ہے یا ہمارے جنرلیس سمجھتے ہیں کہ یہ کانون سکتا ہے سنیڈر سب دو سوال ہیں آپ سے سنیڈر سب دو سوال ہیں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے پنجاب میں کیوں انٹریوز کروایا وفاق میں کیوں نہیں کروایا اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا کانون بنانے سے پہلے متعلقہ لوگوں سے اگر مشاورت کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے بار اسوسییشنز کو اس کا مساعدہ بیج دیا جاتا وہ صحافیوں کو بیج دیا جاتا پارلیمان میں اس کے اوپر ایک کھلی ڈیبیٹ ہو جاتی سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے کچھ اور تجاویز اچھی سی آ جاتی یہ عبنہ خان صاحب کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا کہ اچانک کارڈینسز آ جاتے تھے اچانک قوانین بن جاتے تھے آپ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تو ساروں کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے اگر کچھ تحفظات ہیں تو ہم سن لیں گے یہ اگر پہلے مشاورت ہو جاتی اور بہت جامعے قسم کا قانون آ جاتا کیونکہ سوشل میڈیا سے جو خرابیاں ہیں ان خرابیاں کو تو ہر کوئی دور کرنا چاہتا ہے نا سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا حکومت ان خرابیوں کو دور کرنا چاہتی ہے یا حکومت مخالفین کو ٹائٹ اپ کرنا چاہتی ہے تو اگر یہ مشاورت پہلے کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے سر پہلی بات یہ ہے کہ ماری عزید علیات ہے میڈم ازمہ بخاری انہوں نے تمام جی جو لاہور کے جیدے ساپی تھے چونکہ ان سے مشاورت کی ہے ان کی ان کی مشاورت کچھ تبدیلی تھی ہیں لیکن سب کو راضی رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس پابندی تو کوئی برداشت نہیں کرتا اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ سرک پہ آپ نے نہیں جانا میں جا رہا ہوں اور اپنے طرح سے ٹرنگ لینا ہے تو میں اس کو برا محسوس کرتا لیکن کانون تو بنانا چاہے کسی کو کام پرکب سے ہمارے ملک میں عدم پرداشت کا مار اتنا زیادہ ہو گیا ہے اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور اسے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں محفوظ رہا ایک دوچھے قیلات نپرو آگوائیں تو اس کی وجہ سے یہ کانون خطر کے کوئی محافظ اور کچھ لوگ محافظ پہل 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 ہوتے ہوئے اگر اندر سے خوش کہیں کہتے ہیں انگولیشن ہونے چاہیے پدھر ایک بندگیہ پنگلی مشارتیں ایسے خواہ بناتے ہیں اور ٹرین بنا دیتے ہیں سوچل ویڈیو پہ ٹویٹر میں ٹرین بنا دیتے ہیں اس میں چاہے کہ کیا کر سکتے ہو رہے اور لاکھ اپنے صفحائییں فیز کریں لیکن وہ پدھرامی تو اس کی ہو چکی ہوگی کسی پہ آپ آپ رانہ سناؤلہ پہ ایک ہیڑوں کا عظام لگا چاہ پانچ صاحب پہلے ہوت کو صدا ہوئی آزی سینیٹر صاحب یہ جو جو جوٹی خبر ہے یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اگر آتی ہے اس کی اوپر سزا ہونی چاہیے لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جس خبر کی حکومت تردید کر دے اور حکومت کہے کہ یہ خبر جوٹی ہے عمومی پرسپشن یہ ہے کہ وہ خبر تو سو فیصد سچی ہوتی ہے تو جہاں پرسپشن یہ ہے جہاں حکومتوں کی تردید شدہ خبریں بعد میں سچی ثابت ہوتی ہیں وہاں تو یہ ہوگا نا کہ آپ جھوٹی خبر کی بنیاد پر پانچ سات بندے لٹکا دیں گے اور تین چار سال کے بعد پتا چلے گا کہ خبر تو سچی تھی یہ ہمارا معاشرے کی جو ہے نا بایرین کندبت کے سنتی ہے صورت حکومت نہیں اس کے حکومت کے لاؤں آپ سیول سوسائیٹی میں دیکھ لیں کسی بھی ارزام لنجاتا ہے پھر کسی بھی آپ ارزام ناگارت ہے کہ اس کے یہ ٹور ہے یا یہ شرابی ہے یا کسی بھی بنا بھیل کرتا ہے وہ آدھے زیادہ جائیں گے بسکر چھین کریں گے اور پاہدے پولیس اس کو بے گناہ بھی کرتے ہیں اس کو ادارت ریلیز بھی جائیں گے ایک پرسپشن جو بن حسن کوام جو ہے نا بھی وہاں ریگرین چیز کو زیادہ اکسپ کتا ہے ہمارا معاشر یہ ایک خجیب چیز ریوستی سے حکومت ہے یہ حکومت تردید کرتی ہے تو وہ لوگ تمہیں کہیں یہ سینٹر صاحب میں ذرا سمجھنا چاہوں اس قانون کو مزید آپ سے الیکشن کے دنوں میں آپ نے کہا کہ ہم تین سو یونٹ دو سو یونٹ بجلی مفت کر دیں گے پیپلز پارٹی نے کہا ہم تین سو یونٹ بجلی مفت کر دیں گے وہ سن کر آپ نے بھی کہا کہ ہم بھی تین سو یونٹ بجلی مفت کر دیں گے اب ظاہر میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا کہ اگر یہ دو اچھی اچھی پارٹی حکومت میں آ گئی تو تین سو یونٹ تک بجلی فری ہوگی لیکن آپ نے حکومت میں آنے کے بعد بجلی فری نہیں کی تو کوئی آدمی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ میڈیا نے اس وقت کی غلط ریپورٹنگ کی تھی ان سب کو اس قانون کے تحت ذرا سزا دیں بجلی تو انہوں نے اور مہنگی کر دی ٹیکسس لگا دی ہے کیا تو یہ رہے تھے کہ ہم سستی کریں گے کیا تو یہ رہے تھے کہ ہم زرداری کا پیٹ پھاڑ کے دولت نکالیں گے ہم گزیٹیں گے لیکن کیا نہیں ہے انہوں نے بات پھر ہوئی آجاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں کوئی 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 کلیٹن گورنمنٹ ہے ہمیں سکتر میں جا رہی بھی نہیں ہے ہم اب ٹکر رہو شاید مریوں نے آج سیب میں سپیچ میں کہا تھا کہ ہم کریں گے اور بھی تو کے خاصے دو میری ہوئے ہیں ابھی کوئی سماؤں آپ اپنے ٹائم دیں اکرہ پولر کی طرف آپ بہت سارے دوگ جا رہے ہیں اور پہ بہت سے زیادہ بلکہ پانچ چی ہلاف میگا وارٹ جس طرح میں بلکہ آ رہی ہے یا لوگ سماؤں کرنے والے پانچ چی ہلاف میگا وارٹ جنی کے پرشن کم ہوا ہے تو اس کی داگت زیادہ جب کمی ہوگی جب بلکہ بنانے میں داگت کم ہوگی تو زیادہ ریٹ بھی کم ہوگا اور اس طرح پانچ چی ہلاف میں سال کے اندر وہ جو بید ہے کہ کم از کم کوئی نے کوئی افعام کو رلیٹ بنے گا تو بہت سار یونٹ یا ڈائی سار یونٹیں ضرور صحیح ہوگیں اور اس طرح یہ وقت ہے کہ انشاءال کی پانچ سالہ دور میں ہمارے ہیں ٹھیک 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 انشاءال آہ افتاب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کہ میرا خیال ہے کوئی حق میں آپ کوئی میرا خیال ہے کہ جو مقدمہ آپ لوگوں نے بیلڈ کر لیا نا اس کی تھوڑی سی میری طرف سے بھی ایک رائے آنا ضروری ہے آہ سوشل میڈیا کے مسائل ہیں یہ بات نہیں کہ مسائل نہیں ہے آہ لیکن اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ اگر سڑک پہ حادثے ہو جائیں تو آپ سڑکیں بند کر دیں یا اس کے پر ٹرائفک چلنا بند ہو جائے اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیورز کو ایڈوکیٹ کریں اب ٹرائفک کے جو ریلز ریگلیشنز ہیں ان کی جو کمپلائنس ہے جرمانے سخت کر دیں لیکن جرمانے کی جو اطلاق ہے سڑک پہ نہ آنے دیں نہ آنے دیں چیزوں کو آپ چیزوں کو آپ کسی سسٹم میں لے کر دیں کسی سسٹم میں لے کر دیں موٹر وے پہ کمپلائنس ہوتی ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ زیادہ ہے تو آپ کو کیمرے پہ دکھاتے ہیں دیکھیں جی آپ کی سپیڈ ایک سو چالیس تھی ایک سو بیس یہاں پہ آپ نے چلنا تھا اس کو دیکھنے کے بعد بندہ کہتا یار میں نے آور سپیڈنگ کی ہے میں جرمانہ دیتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے بندے کی بات سنے بغیر ہی اس کے اوپر تین ملین کا جرمانہ لگا دیں اور پھر اسے کہیں کہ اب آپ تم ریفائنڈ کرنے کے لیے اپیل کرو اپیل ہم مانے کے نہ مانے تمہارے اوپر تین تین ملین کا جرمانہ ہو چکا ہے بغیر اس کو رائٹ ٹو ریپلائی دیئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ایک بندہ نے وائلیشن یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے لیکن جو متعرف کروا ہے جائے اس میں مسائل ہیں اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو زیادہ چیخ چیارڈ ہوتی ہے تو اس کے زیادہ ریٹنگ ہوتے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا کا ایشو نہیں ہے یہ آپ کے مین سٹریم ٹی وی چینلز کا بھی ایشو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو گند پھیلا ہوا ہے اس میں غالب حصہ ہمارے مین سٹریم میڈیا کے لوگوں کا ہے چاہ میں اس میں کسی کو الزام نہیں تنظرہ میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر چاند لوگ غلط کر رہے ہیں تو آپ میجارٹی کا رائٹ آف یہ آپ کے صحافیوں کی یوٹیوب کے اپنے تھم نیل دیکھیں اس کے بعد اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت ہے ایک واقعہ ہوتا ہے نا افتاب عالم صاحب رات نو بجے آٹھ بچ کر پچ پر منٹ تک کسی عظیم صحافی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہونے جا رہے ہیں لیکن جب نو بجے واقعہ ہو جاتا ہے تو نو بچ کر ایک منٹ پر سارے ڈگڈگی بجا کر اندر کی خبر دینے آ جاتے ہیں اصل میں کیا ہوا اندر کی خبر ہم آپ کو میں آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر رہا لیکن میں ایک بات از کرنا چاہوں گا از سٹوڈنٹ آف لا وہ یہ ہے کہ آپ آہ جو ہے تمام جتنے بھی افراد ہیں یا جو بھی ذمہ دار ہے ان کو ایکول ٹریٹ کریں کسی کے لیے کوئی آئیلنڈ جو ہے نا پروٹیکشن کرنا بنائیں کسی کو مطلب سب کو ایک ہی نظر سے یا ایک ہی قانون کے تحت عبیل کریں دوسرا یہ کہ جو آپ کا قانون کا طریقہ کار ہے اس کو فیر ٹریل کا حق سب کو دیں ٹھیک ہے بغیر کسی کو سنیں اس کے اوپر آپ جرمانے نہ کریں یا اس کے خلاف فیصلہ نہ سنا دیں پرابلم ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ قوانین بنائے جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ کچھ کو علیدہ ٹریٹ کرنا اور کچھ کو علیدہ مثال اس کی میں آپ کو دوں گا یہی ڈیفیمیشن ہے جو بل پاس ہوا ہے اس کے اندر ایک کلاز ہے جس کے اندر کانسٹیٹوشنل آفیس ہولڈرز کی بات ہوئی ہے ہمہ ان کے خلاف اگر ڈیفیمیشن کی کوئی سلسلہ ہے اور وہ کمپلینٹ ہیں یا کلیمنٹ ہیں تو ان کا کیس تو ہائی کورڈ کا سیٹنگ جاج سنیں گا اور اگر میرے پاس میرے میں کوئی کلیم لے کے جاتا ہوں تو مجھے انہوں نے اس ٹرائبنل میں بھیج دینا ہے جس کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے کی ہوگی اس لاہور آئی کورڈ کے جاج کے ساتھ مل کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آفیس ہولڈر کو مجھ سے مختلف ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے مختلف ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو ایک ایک ہی ملک میں دو مختلف قوانین ہیں مختلف اچھا جی جی اس پہ پھر میں آپ کو اسلام بات ہائی کورڈ کا وہ آرڈر بھی کورڈ کرنا چاہوں گا جس میں اتر منیلا صاحب نے لکھا تھا کہ یہ جو آفیس ہولڈرز ہیں نا یہ عام عوام سے زیادہ پبلک سکروٹنی ان کو ان کی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے کورڈ کر رہے ہیں اس شاندار اکوال زرنی کی کوئی گراؤن پہ جھلک ہے تو مجھے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آئیلنڈز آف پریٹیکشن کچھ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں وہ سب کے لیے کریں اور ایک رول آف لاؤ یا جو فیر نیس آف ٹرائل ہے وہ سب کے لیے کریں قوانین اس طرح کے لیے کی ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کچھ لوگوں کو قوانین تو ہونے چاہیے ہیں قوانین ہوں لیکن سب کے لیے فیر ٹرائل کے دائرے کے اندر جسٹیفائیڈ ہوں جسٹس کے تمام پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو گلٹی آنلیس پروون نہیں ہونا چاہیے انوسنس آنلیس پروون گلٹی ہونا چاہیے آپ کو لگتا کہ بعض اوقات باز اوقات تو میڈیا بلیسنگ ہے سوشل میڈیا کے میں بات کروں بلیسنگ ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا نے شعور دیا ہے لیکن بعض اوقات میرے سوشل میڈیا کی خامیاں کام ہیں خوبیاں زیادہ لیکن وہ جو خامیاں ہیں نا وہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کے اوپر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو یہ اس معاشرے کو ایک ایسے انتشار کی طرح تکے لیں گے اور یہ سوشل میڈیا کا انتشار ہم عرب سپرنگ کی شکل میں دیکھ چکے ہیں پہ ظاہر خون بڑا کھولتا تھا کہ بہت کمال ہو گیا لیکن آخر بدا چلا کہ بربادی کرتا کچھ بھی نہیں لیکن سر اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مارٹر وے اور سڑکیں باندھ کر دیں آپ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں میں بتا رہا ہوں ایڈیوکیٹ کریں ایڈیوکیشن is the only solution ہم ایک term use کرتے ہیں میڈیا and information literacy اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا میں کیا بولنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو کیسے دیکھنا ہے میڈیا کو کیسے پڑھنا ہے میڈیا کے اندر کونسی چیز آپ سے relevant ہے تو اگر آپ میڈیا and information literacy لوگوں میں پھیلائیں گے تو definitely جو user یا consumer یا جو viewer یا جو reader ہے وہ خود بخود educate ہوتا چلا جائے گا اور وہ پھر وہ چیزیں نہیں دیکھے گا society کو نہیں پتا کی مائیل کیا چیز میں بتا رہا ہوں مائیل اس field کے کچھ experts کو پتا ہوگا ٹھیک اس کو جو آپ جیسے جو صاحب علم دوست اس کو deal کر رہے ہیں society کو نہیں پتا مائیل کیا ہے ناشتے میں استعمال ہوتی ہے یہ بوفے ہوتا ہے society کے اپنے مسائل اصار literacy rate کم ہے یہاں تعلیم نہیں ہے حیجان ہے آگ لگانا بہت آسان ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ ایم آئیل کے فارمولے لے کر آئیں گے نا زیادہ رفز میں تعلیم تین چارہ ہزار سال تو لگ جائیں گے اس میں کچھ تو سات کانون بھی آئے گا نہیں کانون بالکل ہو لیکن balance ہو fair ہو یہ بات جائے اور سب کو equal نظر سے treat کریں اور جو civil matters ہیں ان کو civil آنکھ سے دیکھا جائے جو criminal matters ہیں ان کو criminal آنکھ سے دیکھا جائے criminal کو civil کے ساتھ نہ mix کریں دنیا بھر میں defamation decriminalize ہوں گے ہم اس کو زیادہ criminalize کرتے جا رہے ہیں عدالت کے ریمارکس دینے پر تو حکومت پابندی نہیں لگا سکی نہ لگا سکتی ہے چاہے لیکن ریمارکس ریپورٹ کرنے پر پابندی ہے اب یہ بڑا ایک نازک سا معاملہ ہے جس کو موجودہ سیاسی اور ہر طرح کی تقسیم سے بالا چاہ رہو کے دیکھنا چاہیے بساوقات لگتا ہے کہ جو ریمارکس ہمیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں فیصلے بہت کم ہو رہے ہیں اور ریمارکس جو ہیں وہ بساوقات سوسائیٹی کی جو ایک ہے نا سائیکی اس کی فکر کو شیپ کرنے میں شاید فیصلے سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ فیصلہ تو آتا ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں کہ فلان کو سزا ہوئی فلان بری ہوا یہ ہوا لیکن جو بیچ میں ریمارکس ہوتے ہیں نا جو جج ہے وہ ایک بہت بڑے منصب پر بیٹھا ہے وہ جب کسی کے بارے میں کسی کو سادق اور امین بھی کہہ رہے تو وہ اس کو سیاسی طور پر یوز کرتے ہیں کہ ہم تو مستند سیٹیفائیڈ سادق اور امین ہیں کسی کو وہ کہہ دے نا کہ یہ ڈان ہے تو وہ بچارہ اگلے پانچ سال صفائیاں دیتا رہتا ہے کہ ہم تو اس لیے مافیا ہیں یا اس لیے مافیا ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ریمارکس کا کیا کرنا چاہیے میں ایک ہلکا سا ریسپانس سینیٹر صاحب کی بات کے اوپر کر دوں یہ اصلاح ہماری بڑی بدقسمتی ہے خود مسلم لیک کی بڑی بدقسمتی ہے اس لیے کہ اس پر وہ بھی آہ لیڈنگ رول ہے اس کا گورنمنٹ کے اندر اگرچہ وہ کولیشن ٹائپ گورنمنٹ ہے آہ مخلوط سے حکومت ہے لیکن مسلم لیک کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ساخت و پرداخت میں اس کے دماغ میں کہیں یہ بات ان بلٹن ہے کہ جب بھی ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم کوئی جابرانہ کمانی ضرور لے کے آئیں گے میڈیا کے خلاف سوشل میڈیا تو اب اس کا پارٹ بنے لیکن نائنٹیز سے اس کا کردار ویسے مصیبت یہ ہے کہ یہی رہا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور مسلم لیک کے پاس دوسرا سب سے بڑا پرابلم ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس میڈیا کو ڈیل کرنے کے صرف دو فارمولیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جرنلسٹ کو اس کے کام سے ہٹائے کہ اس کو سیاست میں یا کاروبار ریاست میں مبتلا کر دو اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کوئی قوانین لیا ہے اور ان کے اوپر قدغانے سفیر بنا دو سفیر بنا دیں کچھ بھی کر دیں ٹھیک ہے اب جو مشاورت کی گئی ہے مسلم لیک کی طرف سے وہ بیسیکلی انہی صحافیوں سے کی گئی ہے جن کو انہوں نے سیاست میں مبتلا کر دیا ہوگا ہے یہ انہی کی مشاورت کا نتیجہ ہے کہ یہ قانون سامنے آ رہا ہے پریس کلب ممبران کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی ان کو بس ایک بتا دیا وہ بیچارے ابھی اس کو پڑھ ہی رہے تھے کہ صبح قانون آگیا ان کو بتا دیا کہ قانون لاغو کر دیا گیا جس مشاورت کی ذکر سانیٹر صاحب نے کیا وہ وہاں پہ عظمہ بخاری صاحب جو میٹنگ کی اس میٹنگ کو صحافی چھوڑ کے چلے گیا کہ ہم آپ کی جو آپ ہمارے پر یہ تھوپنا چاہ رہے ہیں ہم نہیں ایکسپٹ کرنے کے لئے اور اس کے اوپر وہاں پہ واقعیدہ یہ بات ہوئی کہ اس کو ایک ہفتے ڈیلے کر دیا جائے تاکہ اس کے اوپر ایک پراپر میننگ فل کنسلٹیشن ہو سکے تو وہ جو اگلے گھنٹے تو صحافیوں کے ساتھ جو مشاورت کی بات ہے میرے خیال ہے کہ ایک ہاں مسلملیک کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس کے اندر مشاورت کا الیمنٹ نہیں ہے وہ نہیں کرتی کسی سے مشاورت اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف ایک بات میں صرف افتاہ صاحب کے حوالے سے کہہ دوں جو انہوں نے ریمارک دیا اپنا کہ قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن وہ ایکولی سب کو ٹریٹ کرے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح کا قانون لائے جا رہا ہے وہ کسی پہ بھی لاغونی ہونا چاہیے وہ بننا ہی نہیں چاہیے وہ جمہوری پروسس کے خلاف ہے وہ قانون سازی کا جو اپنی ایک جو اس کا ایسنس ہے وہ اسی کے خلاف ہے یہ ہم نے فاتر کے معاملے میں دیکھا کہ ہماری تحریک انصاف کے حکومت کے دوران پشاور ہائی کورٹ میں یہ بات لائے گئی بلکہ صوبائی اسمبلی میں یہ بات لائے گئی کہ یہاں ایک قانون ایسا موجود ہے کہ جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو اس کا جرم بتائے بغیر اٹھا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے فاتر کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا اچھا یہ فاتر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہے چلے آج کے بعد یہ قانون پورے صوبے پر لاغو کر دیا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امتیازی اس میں صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ امتیازی سلوک کے معاملہ یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کے ہی خلاف کاملہ ہے آپ کی رائے میں کیا ہوں میں چاہتے ہیں کیا حل کیا ہوں حل سوری ایک جو کلیرکیشن دے دوں اس قانون جو جو ڈیفیمیشن ایکٹ ہے نا اس کو میں سرے سے ایکسپٹ نہیں کرتا میں اس کو بالکل نہیں بانتا کہ یہ قانون ٹھیک ہے چھیک اچھا آپ آپ سوشل میڈیا کے ایکٹیو نام ہے نا اور سوشل میڈیا کی خوبیوں اور خرابیوں سب پر آپ کی نظر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بہتر کرنے کا کیا حال ہو سکتا ہے اس کا بہتر میں اس میں الگوریدم بھی ہے اور وہ مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں اور سے آپریٹ ہوتا ہے کچھ خاص قسم کی پوسٹوں کو بڑا بوسٹ ملتا ہے کچھ خاص قسم کی پوسٹوں کے ریج کم کر دی جاتی ہے یہ محض ازادی رائے کا معاملہ نہیں ہے یہ ازادی رائے سٹیٹیجائز ہو چکی ہے آپ بہت سارے لفظ لکھیں تو آپ کی پوسٹ گئی اور آپ بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آگ لگانے والی ملک میں انتشار پیدا کرنے والی اس طرح کی لکھیں نا مثال دار تو لگتا ہے کہ کمال ہو گیا یہ تو بڑا بوسٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے یہ محض ازادی رائے لیترہ سادہ معاملہ نہیں ہے میں صرف یہ اس کرنا چاہتا ہوں جو شروع میں بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قوانین موجود ہیں لیکن قانون کے معاملے میں حکومتی سرکار کو یہ پرابلم پیش آ رہی ہے کہ قانون تو اپنی اپنی راہ لے گا مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو اٹھاتے ہیں اس کو چوبیس گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر اس کو ٹرائل کے لے لے کے جاتے ہیں اس کو اپنے کیس رڑنے کا حق دیا جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بطور وزیرالہ تو یہ تو بڑا ٹائم ٹیکنگ چیز ہے اور اس کے اینڈ ریزلٹ یہ بھی نکل سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ اس بات کا امکان ہے کہ اسی بندے کے حق میں فیصلہ آ جائے تو میں بطور وزیرالہ یہ چاہتا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو لمبے بکھڑے قوانین کے ہیں کہ اس میں پڑو اس میں پڑو اور پھر آپ چالیس دن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس سے تیس لاکھ روپے کا جرمانہ لو تب آپ اس کو جو نہ کسی جبر کا شکار کریں گا نہیں آپ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اس شخص کے ریمارکس مجھے بھورے لگیں تو ابھی تو آپ کچھ بھی سنیں سمجھے بغیر اس کو گریفتار کریں نا یہ قانون اصل میں یہ کہہ رہا ہے اس کو گریفتار کریں اور گریفتار کرتے وقت اس کے مو سے کوئی بھی لفظ نکلنے سے پہلے اس کو کہیں کہ تیس لاکھ روپے جمع کرائیں جب وہ تیس لاکھ روپے جمع کرا دے گا اب اس کا کیس چلاتے رہے اب چلاتے رہے اس کا آکاؤنٹ سسپینڈ کریں پہلے اس کے یوٹیوب چینل سسپینڈ کریں پہلے اس کی کوئی نوکری ہے میڈیا میں تو وہ ختم کریں پہلے اب دیکھتے ہیں اب قانون کیا کہتا ہے اب قانون تو ظاہر سے بات ہے کہ وہی فیصلہ آئے گا جو میں چاہتا ہوں لیکن اینڈ ریزلٹ کی طرف جو اینڈ ریزلٹ کا جو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے حکومتی سرکار بیسیکلی اس انتظار کو بیس سے نکالنا چاہتی ہے سیاستدانوں کے بیانات پر بھی ہوگا جو وہ ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں نہیں اس پہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس پہ نہیں ہوگا مطلب آپ نے ججز صاحب کا ذکر کیا جج جج صاحبان کا جب آپ جج صاحبان کے ریمارکس کی بات کرتے ہیں تو یہ ریمارکس تو بسی کری یوٹیوب کا تمنیل ہی ہوتا ہے نا اور کیا ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ اس سوسائیٹی میں یا سوشل میڈیا پہ اس شخص کی فالوونگ زیادہ ہوتی ہے جو کہ چیختہ زیادہ ہو جو جھوٹ زیادہ بولتا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری جڈشیری کے اندر بھی وہ جج جو خاموش بیٹھا ہوا اور صرف فیصلے لکھ رہا ہے آپ ابھی بھی جائے کے باہر سروے کروالا کسی سے پوچھ لیں کہ اس جج کا نام کیا ہے یہ جو کل فیصلہ ہے یا کس جج کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا دو ججز کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ ہمارے واقعی میں جج صاحبان ہیں اور وہ اس لیے پتا ہوگا کہ وہ ریمارکس دیتے ہوں گے اور ریمارکس میں بھی کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ جج صاحب نے فلاں مسئلے میں فلاں شخص کے اوپر برہمی کا اظہار کر دیا اب برہمی کا اظہار ایک ایسا ہے کہ اس میں ہمارا کتھارسز بھی ہوتا ہے سوسائٹی کا سوشل میڈیا کا بھی تو وہ فوراں جج جو ہے وہ اپنا ایک تعریفی پروفائل میری طرف پھینک دیتا ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے تو یہ تو اب ظاہر ہے کہ جو ترجمانوں کے آپ نے بات کی ترجمانوں کا بھی یہی مسئلہ یہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے میرے اور اسی ترجمان کو میں آپ کے پروگرام کے بات نہیں کر آپ کے پروگرام کی تو بدبختی ہے کہ یہاں پہ شور شرابہ کرنے والا ترجمان کی آتا ہے لوگوں کی بزن نہیں ہوتی بیفور بیفور یو گو تو سینٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ قانون جو ہے نا یہ ٹارگٹ کر رہا ہے کس کو میڈیا کو یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر جنرلیسٹ کی ڈیفنیشن ہے ایڈیٹر کی ڈیفنیشن ہے پبلیشر کی ڈیفنیشن ہے تو ڈائریکٹ ٹارگٹ جو نا اس کا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ جو میڈیا کے اوپر گالم گلوچ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو جو پیچرڈ اچھالا جا رہا ہے وہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں اس کا ٹارگٹ آپ ہیں اس کا ٹارگٹ وہ میڈیا کے لوگ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں جو کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگوں کو انفرمیشن دینا چاہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سینیٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں سینیٹر صاحب آپ نے یہ گفتگوز ہاری سن ہی لی مسلم لیگ نون کا مزاج وہ بھی زیرے پیس آ گیا مشاورت کا ایشو بھی زیرے پیس آ گیا اور یہ جو ایک عمومی حیجان کی فضاء ہے جس میں فروض آرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پگڑیاں ہی نہیں اچھالتے مزا ہی نہیں آتا مجھے بھی احساس ہے کہ دو چار میں مان بٹھائیں ایسے سوچ کے ایسا کمبینیشن بنائے جو لڑے ہیں گھالیاں دیں تو بڑی ریٹنگ اس کے بعد ایسے آنکرز بھی ہیں کہ ریکارڈنگ کرواتے ہیں اور ریکارڈنگ میں مہمان لڑاتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ رات کو دکھائی جاتی ہے اور پھر پروگرام میں کرتے ہیں ایسا نہ کریں جی ایسا نہ کریں تو بڑی ریکارڈنگ میں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو بے شرم انسان تم نے ایڈٹ نہیں کیا ہے تم تماشا دیکھ رہے ہو تو یہ 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 سارا جو فتنہ سوشل میڈیا تک آیا ہے سینیٹر سا یہ اصل میں آپ سے جنریٹ ہوئے آپ سے مراد سیاستدانوں سے جنریٹ ہوئے ٹاک شوز میں دنگل آپ نے شروع کی اس دنگل کی اوپر ریٹنگ آئی تو وہ عزاز بھی آپ کو آثر ہوتا ہے پارلیمیٹ ایک دوسری کی پگڑی آپ نے اچھالی پریس کانفرنسوں میں سارا ایک دوسری کی اوپر کی جڑ آپ سے سیاستدانوں نے اچھالا غلیز کمپین ایک دوسری کی قلب آپ نے شروع کی اب جب آپ کو دیکھ کر آپ کے ووٹرز اور آپ کی عوام بھی اسی ٹرینٹ پہ چل پڑے تو آپ ان کے لیے تو سخت قوانین بنا رہے ہیں اب پارلیمان کے لیے بھی سخت قانون بنا رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اگر کسی نے لوز ٹرک کیا کسی دوسرے رکنے پارلیمان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیا اس کی اوپر بھی یہ قانون لگے گا یہ کوئی ایک لڑائی دہترا ہونا یہ ترکین کی بات ہے ایک ہم جس سو پیٹی میں رہتے ہیں ہزارہ دھگڑے ہوتے ہیں اور دو جہاں بندے تین چار بندے ہوگئے ہیں جہاں سمبری اصلا قومی سمبری ہے تین دو تین دو چھتی ترکان ہے اور قانون تاظرین تین دو تین دھگڑا بھی ہو جاتا ہے لڑائی ہی ہو جاتی ہے پروفی بھی ہو جاتے ہیں لیکن لڑائی کے مطلب لڑائی تو بھی نیچے اور چیز ہیں اصل بات ہے کہ آپ غلط بھی تو اتنا پھیلاتے ہیں کہ وہ کی مطلب ہے وہ ایک معاشر کا وہ ناطور بن جاتا ہے پوچھل میری ہے کہ قانون کا مرکت نہیں ہے لڑائی تو آج جگہ ہوتا ہے اور آپ کو اس سیاستان کو بھی کسی سے اتنا کوئی دلین نظام نہیں رہ جاتا آپ کو یہ دیکھا دیکھی کیونکہ ہمارا ایک بزار جیسا بن کے ہے کہ ہم گروہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں کسی کے پر بھی چالے تو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو پسند کہتے ہیں کہ جو زیادہ تی خراب جو زیادہ جھوٹ پورا ہوں ہم اس کو سنتے ہیں پاکشید رسید صاحب ہمارے سیاستان تھے وہ جتنی پیشید روئے ہیں کہتے ہیں کہ صبح یہ ہو جائے گا صاحب کا صورت بھی تو یہ ہو جائے گا سالی غلط ہو جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ ان کو پابلائی تی وی بھی چو اور پھر بھی دیکھتے جاتے دیکھیں کہ فرشید صاحب کسانا جاتا تھا لوگ انجایا کرتے تھے کہ یہ اچھا جوز بول لیتا ہے اور یہ پرچی پیشے پیشین کوئی نقلت کرتا ہے اگر اچھا جوز بودوں کو سبن جایا کرتے تھے تو یہ کیونکہ ہمارا ٹرینڈ ہے کہ کسیدینی کا اپنی تحصیح بن گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں دو ہے نا لوگوں کو بزارو ٹھیک کا نوگا وہ ظاہر ازی منداری زیادہ فیڈیا پہ ہے اور شیف صدانوں پہ آتی ہے کہ لوگوں کو بیڈیا کو ٹھیک کریں ہم شیف ران بھی ٹھیک ہوں گو اور بیڈیا کے لوگ بھی آپ نے خود حکم کیا کہ جان جب لڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو دیارہ دکھائی جاتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی جو بیڈیا پرسن ہیں یہ انکر پرسن ہیں کہ ہی ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان جائے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ تو جب جلائی کے لکار کے پھر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نا اس کی مرضی بھی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور ہنجا ہے کہ ہمارے ریٹنگ زیادہ ہو پھر کیوں کہ بہتے ہیں کہ جو پلان چھو گئے پلان پھلائی ہوگی کہ انہوں نے نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے اور سب کو ذمہ داری پوری کنیوپی کا تطاہنے کو بھی میڈیا کے لوگوں کو بھی ہمارے جو ادارے ہیں انجاج صاحب آنے وہ بھی رہتے ہیں پھر ہمارے پاس کریں جس کی وجہ پیٹی کی پگلی اٹھالتی ہو تو آپ جہ ساہبان کے لیے سنیٹر صاح سنیٹر صاحب آپ جج ساہبان کے لیے قانون بنا دیں نا کہ آپ ریمارکس پاس نہیں کریں گے اور اگر آپ ایک کیس میں اتنے ریمارکس پاس کریں گے تو علاؤ ہے اس سے زیادہ کریں گے تو مسکنڈکٹ کا شکار آپ قانون بنا دیں نا ججز تو ریمارکس دیتے رہیں میڈیا ریمارکس ریپورٹ نہ کریں یہ بات سمجھ سے باہر ہے نہیں میں تو شہر نہیں ڈال رہا سنیٹر صاحب میرا خیال ہے میری آواز آپ صحیح نہیں پہنچ رہی میں تو شہر نہیں ڈال رہا میں تو کیا رہا ہوں کہ اور بنائیں قوانی لیکن کوئی جائز قانون پر ہے نا تیس تیس لاکھ کا کون پے کرے گا زیادہ آپ کو نہیں آسف صاحب آپ کی بات نہیں کرنا پاک ہی آپ کے پہنٹوست کے ہی آتے ہیں جو ضراز ہوئے جائز صاحبان خلاف میں کریں گے انشاءاللہ جائز صاحبان جو بھی انسان ہے اور وہ بھی تب سے زیادہ زمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو آج سے تین چار ساعت پہلے جائز صاحبان خود کہتے دے کہ جائز صاحبان کوئی ٹریو دینے کی کوشش کرتا کوئی میڈیا پر سنوں سے ملنے کی کوشش کرتا تو وہ یہی کہتے دے کہ جائز نہیں بولتے جائز کے جو خیسر ہیں وہ بولت ہیں لیکن اس کے بعد جب چھے آپ نے ریپورٹنگ چلو کی ایک انسان ہے اپنی وہ چاہتا تھا ہے کہ میں فرامیلٹروں میں رضی کر رہی اور فسائٹیوں میں تو وہ بھی اس لیئر میں بہے گیا تو سنیٹر صاحب آپ سنیٹر صاحب آپ ایک دن کہہ رہے ہیں کہ ریمارکس نہیں چلیں گے دوسرے دن آپ پی ٹی وی پوری سماعت دکھا دیتے ہیں حکومت خود اپنی سمت تو پہلے واضح کر لینا نہیں پھر وہ آپ سپیم پورٹ کہتے ہیں کہ جو میں ہماری سماعت دکھائیں گے دریکٹ میں اس کو دکھایا جائے تو پھر حومت مجموع ہوتی ہے نا دی آپ جو ان کی بھردی ہوتی ہے اس کو دریکٹ دکھایا جائے جو حضی نہیں ہوتی وہ دریکٹ نہیں دکھاتے آپ کے جی ایسے ہوتی ہیں کہ غلط رپورٹ ہوجاتی ہیں ہاتھ جیس کے دو پہلے ہوتے ہیں پہلے میں کوئی چیز ہوتی پورٹ ہے اور بیڈے پورٹ آ جاتی ہے کہ پھر آ کے پھر ہم تک پہنچتے ہیں کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے تو باہر واضح جائے صاحبان کے لئے کہتا ہے کہ دریکٹ دکھاؤ تاکہ لوگوں کو صحیح بات پہنچیں تو ہر معاشرے کے ہر طبقے کو چاہے ویڈی کا ہے چاہے سیحت اطان ہے چاہے جائے صاحبان ہے چاہے ہمارے سیتوں کی دارے ہیں سب کچھ ہے چاہے آئے اس پی آر ہے سب کچھ بندائی کا مظہرہ کرنا ہوگا اور پاکستان کا خیارہ کرنا اور پاکستان باقی رکھتے جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہوگا تاکہ معاشرے میں انٹینشن کو ختم کیا جاتا گے اور معاشرے میں جاتا پر راشت ہوتی جاری اس کو ختم کیا جاتا گے اور ہماری جنگ یا ریچر خاص پر تھا وہ سارے سے اثر لیتی ہے تو پھر جب سے دیکھا میں اقصال دیتا ہوں کہ ایک میڈیا میں اکتصل ہمارے بخاروں جائے پیٹی ہے کہ انہوں نے یہ پیدہ کی جی وہ بستمدیب پر رہتا ہے جی کی بستمدیب پر رہتا ہے اب یہ چین سے لگنے کا آٹھ ہوگا آٹھ نو سے یا دس سے اب جو بچھے ہو سکتے ہیں تین چاہ ساکتے ہیں وہ جوان ہو گئے اس نے بارہ ساکتے ہیں کہ بستمدیب نون پر رہتا ہے اور بستمدیب پر رہتا ہے تو ظاہر اوٹومیٹر کے واقعی پر رہتا ہے حالانکہ کسی عدالت میں کسی کوکورٹ میں کبھی کسی پر ثابت نہیں کی ہے تو یہ چیزیں میرے سالے کے ہمیں منحسل فارم مل بیٹ کے سوچنالوکہ پرنگ کے ریبانہ جہاں کر رہا ہوں گا اور ہر کی جیمنداری کے مظاہرہ کرے گا تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن امالا ٹرینڈ کے ہے کہ میں سیاستدان ہوں میں تو جو فرضی کروں گے جو میڈے کروں گے ووٹس کی کریں جب میڈے والے کہیں گے کہ افتادان چینک ہو جائیں جب افتادان جائچہ بانے واقعہ ساتھ پاتھ کریں تو اس طرح کام ہی جائے اور سب کو منحسل قوم کٹھا بیٹھ کے ٹھیک ہے سوچنا ہوگا اور پاکستان سوچنا ہوگا سناٹر صاحب بوش کریا سزائیں کتنی ہوں تو جسٹیفائیڈ ہیں دیکھیں میں ازادی اظہار کے حوالے سے کہوں گا کہ جو اگر اخبار پر غلط خبر چھپ جائے تو آپ کیا ایڈیٹر کو اور صحابی کو اس اخبار کی خبر خلط چھپنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیتے ہیں نہیں 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 ڈالتے نا وہی چیز اگر آپ پی وی میں کہنا کہ وہ نہ کریں لیکن آپ ردانوائی کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے دیکھیں جو آپ کی فری سپیچ ہے نا آپ نے جس کی پکڑی اتنی اچھالتے ہیں اور آپ جب تردید لگاتے ہیں تو آپ اتنی سی تردید لگاتے ہیں دنیا بھر میں انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں اس کے کہ فری سپیچ جو ہے وہ ڈی کرمنلائز ہے ہر جگہ پہ سوائے ایک دو افریقین ملکوں کے یا پاکستان کے باقی تمام دنیا میں ڈی کرمنلائز ہے اس کے اوپر سیول ریمیڈیز ہیں آپ جائیں عدالت میں آپ ریمیڈیز کے لیے اپلائی کریں اور آپ کو مل جاتی ہیں اس حوالے سے لاز کو کون روک رہا ہے سزا دینا یعنی کسی بندے کو اس کی سپیچ کی وجہ سے جیل میں ڈالنا میں نے اس پہ کیا کہ یہ قانون اس میں یہ خرابی ہے اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہونا پھر کیا چاہیے بھائی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر سیول ریمیڈیز ہیں آپ ان کو دیوانی مقدمات میں لے جائیں اس نظام کو بہتر کریں دیوانی مقدمات کے نظام کو بہتر کریں دیوانی مقدمات میں لے جائے تھا کہ آپ وقیل سوہ سال میں تحصلہ نہ ہوئے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کو بہتر کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظام آپ کام نہیں کر رہا تھا آپ لوگوں کو جیل میں ڈالتے لیں ہوگی جتنے نئے قوانین آ رہے ہیں سخت آ رہے ہیں جیسے بھی آ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس نظام عدل کے اوپر اور نظام قانون کے اوپر عدم اعتماد کی وجہ سے آ رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جی لگتا ہے کہ در سے تو کچھ ہونا نہیں تو یہ قانون بنا لیں موجودہ نظام میں تو کچھ ہونا نہیں اتنا وقت لگ جانا ہے تو یہ قانون بنا لیں تو جہاں پہ اصل خرابی ہے اس کو دور نہیں کرنا چاہیے پھر بلکل دور کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ قانون ہونے چاہیے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا الیمنٹ ہے وہ اپینین میکنگ بھی کرتا ہے اپینین ڈریکنگ بھی کرتا ہے لہٰذا اس کے لیے پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے لیکن قانون کیا ہونا چاہیے قانون وہی ہونا چاہیے کہ جو کہ جس کے اندر اگر قانون خود بزاتے خود انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر وہ قانون نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ قانون کا غلط استعمال اور ایک ہوتا ہے قانون کا بزاتے خود غلط ہونا یہ قانون اپنی ذات میں ہی غلط ہے یہ دنیا کے کسی بھی قانون کے فلسفے میں قانون سازی کے فلسفے میں کوئی جمہوریت کے کسی فلسفے میں انسانی حقوق کا کسی فلسفے میں فٹن نہیں بیٹھتا کیا حکمت لگتی ہے آپ کو حکمت یہ لگتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹی کا جو پنجاب میں کلیش ہے اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا سوشل میڈیا سیکٹر جو ہے بہت سٹرونگ ان کا پروپیگنٹر بہت سٹرونگ ہے اپنے اپنے خط بنانے میں زیادہ زیادہ محالت رکھتے ہیں اس حضاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مطلب اس طرح کچھ تیس پروسس چاہ رہے ہیں کہ بجائے اس کی کہ قانون ان کا جو اپنا ایک میکنیزم ہوتا ہے وہ میکنیزم چیزوں کو پروسس کریں میں خود فیصلہ کروں جو میں نے اپنے آس پاس کچھ درباری بٹھائے میں وہ نشاندہی کہنے اس کو اٹھا لو اور تیس لاکھ روپے تو اس سے پہلے لے لو پھر اس کے بعد بات کریں گے اور اس کا چینل ختم کر دو تو یہ چاہتے ہیں تو ان کی دماغ میں وہ شکلیں پہلے سے موجود ہیں وہ صورتیں ہیں وہ چینلز پہلے سے موجود ہیں بس اس کے امپلیمنٹیشن کی دیرہ وہ شروع کر دیں گے بجائے باوجود اس کے کہ ہم اس کانٹنٹ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو قانون بننے جا رہا ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف فرضی ہے سارا سارا چھیک یعنی قانون بننا چاہیے لیکن کسی اور شکل میں جی اور کسی اور صورت میں نظام انصاف کو بہتر کریں اس کے بعد قانون سازی کر لیں نظام انصاف کو بہتر کریں پھر قانون سازی کر لیں مطلب آپ یہاں پہ حدقہ عزت کے بارے میں کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر جو نا وہ جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہاں جرمانے ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں لیکن اس نظام انصاف کو بھی ذرا دیکھیں نا کہ وہ نظام انصاف کو جب پارلیمان دیکھنے جاتی ہے نا تو اگلے کنٹیمٹ آف کورڈ میں بلا لیتے ہیں آپ کو آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیشن مجریز کی اپائنٹمنٹ کی اختیارات کی اوپر پارلیمان نے تھوڑی سی اپنی پھر یہ کہہ رہا ہے نا کہ جنت کو جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے جنت کو جانے کے راستے میں جو رکاوٹے ہیں نا نیمد ہے مثلا بہت شکریہ آپ نے سنی اجازہ چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ موسیقی